السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو نفٹی فوڈز سردیوں کا سیزن چل رہا ہے اور سردیاں ہوں فریش فریش گاجریں آئے ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم گاجروں سے ریلیٹڈ کوئی میٹھا نہ بنائیں میں اپنے چینل پر پہلے ہی گاجروں کے حلوے کی ریسپی شیئر کر سکی ہوں آج میرے کچن میں بن رہی ہے گاجر کھیر تو چلیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دودھ دیا ہے اور ساتھ ساتھ کش کی ہوئی گاجریں بھی ڈال دی ہیں چاول میں نے تھوڑی دیر کیلئے بھی گوئے تھے اور ان کو موٹا موٹا دردرہ سا میں نے ان کو پیسا ہے بلکل فائن انہیں گرائنڈ نہیں کیا اب ان چیزوں کو میں ہلکی آج پر پندرہ منٹ تک کیلئے پکا لوں گی چمچ میں ساتھ کے ساتھ اس میں ہلاتی رہوں گی پندرہ منٹ باد میں نے پوٹ کو کور کر دیا ہے اور میں اب اس کھیر کو میڈیم ٹو لو فلو ایم پر آدھے گھنٹے تک کیلئے پکنے دوں گی آدھے گھنٹے کے بعد میں نے پوٹ کو انکور کیا ہے دودھ کافی ہمارا ریڈیوز ہو چکا ہے اور کھیر بھی ہماری کافی حد تک گاڑی ہو چکی ہے تھوڑا سا میں اس کو چلا لوں گی اب میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑی سی پیسی ہوئی الائچی اور ساتھی ساتھ چینی انگیڈینٹس ان کی کونٹیٹی اور ریٹن ریسپی کلنگ کے سب آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا میں ان سب چیزوں کو ہلا لوں گی اور مزید پندرہ منٹ تک میں کھیر کو پکنے دوں گی پندرہ منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ چینی کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے گاجریں بھی نرم ہو چکی ہیں اور کھیر ہماری بہت حد تک گاڑی ہو چکی ہے تو اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے کٹے ہوئے بادام اور تھوڑا سا کھویا ان سب چیزوں کو میں اچھے طریقے سے ملا لوں گی اور ہماری مزیدار بہت جلدی اور بہت آسانی سے بن جانے والی گاجر کھیر تیار ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چمچ ہلا کے کھیر کی جو کنسسٹینسی ہے تکنے سے میں وہ دکھا رہی ہوں آپ جتنی مرضی تکنے سے چاہیں اس کی رکھ سکتے ہیں کھیر کو میں نے ایک سرونگ بول میں نکال لیا ہے اور کھیر ہے تو میک شور کہ اس کو سب کرنے سے پہلے آپ اچھے طریقے سے ٹھنڈا کر لیں اس کو جس طرح کی مرضی آپ چاہیں اس کے اوپر گانیشنگ کر سکتے ہیں میرے پاس کچھ کٹے ہوئے بادام پڑے ہوئے تھے جن کے ذریعے میں نے اس کی بہت سادہ سی گانیشنگ کی ہے گانیشنگ کا یہاں پہ میں ایک دوسرا طریقہ بھی بتا رہی ہوں جو ویسے ہی سادہ اور آسان سا ہے تھوڑا سا چاکلیٹ سیرپ میرے پاس پڑا ہوا تھا جو میں نے اس کے اوپر ہلکا سا ڈال دیا ہے آپ جس طرح کی مرضی گانیشنگ چاہیں کر سکتے ہیں چاکلیٹ ہے کیونکہ اور چاکلیٹ جو ہے بچوں کو بہت ہی فیسینیٹ کرتی ہے تو بچے اس کو بہت شوق سے کھائیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلد بن جانے والی گاجر کھیر تیار ہے میں نے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہر سٹیپ کو ایکسپلین بھی کیا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اس طرح کی مزید آسان اور سادہ ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے تھمز اپ دیں اس ریسپی کے لیے نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ سٹیپی تکы سٹیپ کھتانا سٹیپ یہ بھی شکریہ سوال